راجستان کے اندر بیدان سباک کے ہو رہے ہیں اپچناب نردلی پرتیاسی نریش مینا نے ایس ڈی ایم کو مارا تھپڑ سمرابطہ اور بیسلپور میں متدان کا ہوا تھا بائشکار وہیں پاروے دلنے پر بھی بیٹھ گئے ہیں ٹاؤنکے دیولی انیارہ بیدان سبا سیٹ پر اپچناب کے لیے متدان ہو رہا تھا متدان شام شہ بجے تک حالانکہ چلے گا دیولی انیارہ سیٹ پر آٹھ پرتیاسی میدان میں ہیں یہاں پر کانگرس نے کستور چند مینا اور باجپا نے رجندر گرجر کو مدان میں اتارا ہوا ہے دیولی مدان کے بیچ سمرابطہ اور بیسلپور گام میں گرامنوں نے متدان کا بائشکار کیا ہوا ہے اس دوران گسائے نردلی پرتیاسی نریش مینا نے سمرابطہ میں لوگوں کو سمجھانے آئے مالپورہ ایس ڈیاں امیت چودری کو وہاں پر انہوں نے تھپڑ جڑ دیا ہے کہیں نہ کہیں اس پرکار نردلی پرتیاسی کے دوارہ وہاں پار تھپڑ جڑنے سے ستیتی ناجک ہو گئی اس کے بعد پھر وہاں باری جاپتہ پولیس کا لگا دیا گیا ہے وہیں دوسری اور اس گھٹنا کی چاروں طرف نندہ بھی ہوئی ہے وہیں نریش مینا جو نردلی پرتیاسی ہیں بہا ایک متدان کے اندر پر پہنچتے ہیں اور جو بر دستی اس کے اندر جانے کا بے پریاس کرتے ہیں روکنے پر بھی نہیں رکتے ہیں اور اندر جڑ جاتے ہیں اور ایجنٹ کے دوارہ فرجی وہ ڈالنے کی شکایت بہا نردلی پرتیاسی کرتے نجر آ رہے تھے اور جو بر دستی مدان کے اندر پہنچنا ایک طرح سے نیموں کی اویل نہ کرنا ہے پولیس نے حالانکہ روکنے کی کوشش کی لیکن بہا کسی کے کہنے پر جا کسی کے روکنے پر بھی نہیں رکے وہیں دوسری اور جب بے اس مدان کے اندر سے باہر آئے تو آگ بہولہ ہو رہے تھے اور گرمہ گریمیم ایس ڈی ایم جو امیت چودری وہاں پر ایس ڈی ایم لگائے ہوئے تھے ان کو انہوں نے جوردست بڑھت کرتے ہوئے ان کے تھپر جڑ دیا اس لیے وہاں پر ستی تناپورن ہوئی ہے بیسے اس گھٹڑا کی نندہ چاروں طرف لوگ کرتے نجر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے نردلیہ پرتیاسی نریش مینا پر پرشاسن کے سطر سے جانچنا ویوکس سطر سے کیا کاروائے کیتی ہے تمام باتیں دیکھنے والی ہیں کارم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ موسیقی